مکم کے یومیں شہدہ پر کراچی میں ٹینشن دونوں دھڑوں کا یادگار شہدہ جانے کا اعلان آئیشہ منزل سے لیاقت علی خان چوک جانے والے راستے بند نائن زیرو اور اطراف کی گلیوں میں بھی بکتر بند گاڑیوں کا گشت پولس کی بھاری نفری بکتر بند گاڑیاں اور واتر کینن موجود کراچی گلستان جوہر میں پولس کی کاروائی ملزمان سے فائرنگ کا تباتلہ دو مبینہ اغواکار حلاق ملزم زکی اور زہیر پانچ سالہ آباد کے اغواں میں ملوث تھے مردان میں مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جان بھاگ بیٹا شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیراعلا شہباز شریف کا لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبے کے روٹ کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ کہا منصوبے میں تاخی کا ازالہ محنت عزب اور جذبے کے ساتھ کریں گے وزیراعظم شاہد حکان عباسیات جھنگ میں حویلی شاہ بہادر پاور پلانٹ کا افتتاہ کریں گے پلانٹ سے تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی قوی امید یقین کی حد تک رکھتا ہوں کہ قاتل پکڑے بھی جائیں گے اور قاتل لٹکائے بھی جائیں گے یہ پاناما لیکس کے نام پر بھی جو ان کا مواقضہ ہوا ہے کرپشن تو یہ مدت سے کرتے چلے آرہے ہیں طویل مدت سے میں سمجھتا ہوں شہیدوں کا خون ان کے گلے پڑا ہے اور یہ ان کے اس ظلم کا انتقام ہے جو ان سے لیا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے اللہ کی پکڑ میں ہیں اور کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے حکمران اللہ کی پکڑ میں آگئے مقلیہ بادشاہت اور کرپشن ختم کر کے رہیں گے موجل ٹاؤن کے قاتلوں کو لٹکایا جائے گا طاہر القادری کا ٹویڈی فون نیوز کے پرگرام دینے میں اظہار خیال پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کچھ دیر میں لاہور پہنچیں گے ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات اور سیاسی امور پر مشاورت کریں گے ملک بھر میں سردی کی شدد برقرار کوئٹہ میں پارا منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا روہ ہفتے اسلام آباد لاہور فیصل آباد سرگودہ بہاولپور ملتان سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش کوئی کراچی میں موسم خوش اور رات کو سردی کا امکان یوم غزب پر فلسطینیوں کے مظاہرے اسرائیل کے غزہ کی پٹی میں فضائی حملے پچیس افراد زفنی فضائی حملوں میں ہماس کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کا دعویٰ اور امریکہ سلامتی کاؤنسل میں بھی تنہا ہوکے امریکی تحادیوں کی مقبوضہ بیت المقدس سے متعلقیت طرفہ فیصلے پر تنقید اقوام متحدہ اسرائیل کا بدترین دشمن ہے امریکی مندوب کا الزام موسیقی